اسلام علیکم ہوپ آپ سب ٹک ٹاک ہو اور آج کی ویڈیو سٹارٹ ہو رہی ہے مورننگ میں بریکفست کے ساتھ ہوں یہ میں بنا رہی ہوں پراتھا اور یہ میرا پراتھا بنانے کا طریقہ ہے کہ میں روٹی بنا کے اور اس کے اوپر پھر ملٹ کر کے بٹر لگا کے اور پھر میں اس کو ایسے رول کر کے اور پھر اس کو پراتھے کی شیپ دے لیتی ہوں اور ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو کچھ لوگ نیا نیا کھانا بنانا شروع کرتے ہیں تو ان کے لیے چلو شیئر کر دیتی ہوں بہت سارے لوگوں کے لیے ہلپ فل ہو گا بہت سارے لوگوں کے لیے نیا طریقہ ہو گا تو یہ بن رہا ہے بریکفست اور یوکے کے لوگ نوملی صبح صبح پراتھے نہیں کھاتے ہیں اور بہت کم پراتھے کھاتے ہیں اور میں یہ بنا رہی تھی میرے چھوٹے بیٹے کے لیے کیونکہ وہ بہت فسی ہے اور اس کو کھانے کا بلکہ بھی سبا کچھ دل نہیں کر رہا ہوتا تو میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ کچھ بھی کھا لے یہ میں اس کے لیے بنا رہی تھی وہ بھی تین سال کا ہے لیکن بہت کھانے میں بہت زیادہ مجھے بتائیے کیا کمینٹ کر کے کہ اگر آپ کے بچے بھی ایسے کرتے ہیں اور آپ لوگ اس کے لیے کیا کرتے ہیں اور جب وہ نہیں کھانا کھاتے کچھ نہیں کھاتے اور میں نے یہ ساتھ میں اوملیٹ بنا لیا تھا میرے باقی بچے توسٹ اور یہ چیزیں کھا لیتے ہیں سیلز کھا لیتے ہیں مگر ایک بچہ ہے بہت فسی ہے اور یہ میں نے بریکفست کے بعد اب برتند ہونے شروع کر دیئے اور کچن کلینگ کھانا شروع کر دیا ہے کیونکہ میرے بچے ماشاءاللہ سے خود سے تیار ہو جاتے ہیں اور میں ان کے لیے کپڑے اور چیز رات کو ریڈی کر دیتی ہوں اورDEN صباح صباح خود سے پہ ناشتے کے بعد کپڑے بغیرج کر لیتے ہیں اور میں اتنی دیر میں کیچن کلین کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کیچن کلین ہو جاتا ہے تو سارا گھر کلین ہو جاتا ہے ایسے لگتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے یہ بہت سارے یہ میری ایک سسٹر ہے اس کو لگتا ہے کہ آٹا گوند جاتا ہے تو آٹا گوندنے کے بعد سارا کام ختم ہو جاتا ہے سبہ صبح اٹھ کے نا پہلے تو ناشتے کے بعد پہلے ہاتھا کوندری ہوتی ہے تو وہ بات ہے کہ میرے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ کچن صاف ہو جائے تو سارا کچھ صاف ہو جاتا ہے اور یہ بات ہے میں نے ایک تفہر پڑا تھا کہیں کہ کہتے ہیں کہ کسی عورت کے گھر کی صفائی دیکھ نہیں ہو تو اس کے کچن کی صفائی دیکھو اگر اس کا کچن صاف ہے تو سارا گھر صاف ہے اور یہ میری مورننگ کی روٹین ہے یہ میں نورمل ایوری ڈی یہ میرا یہی ہوتا ہے کہ میں ہر روز میں ایسی کر رہی ہوتی ہوں اور یہ بھی میں باتنز ہونے کے بعد کچن سنک صاف کرنے کے بعد میں اس کے اندر تھا پانی ڈال کے اس کے اندر یہ لیکوڈ لیمن سمیل ڈال دوں گی تھوڑا سا لیمن کی خوشبو ہو جائے اور جارہ سنگ گارہ ختم ہو جائیں سنک سے اور میں اس میں تھا سا یہ ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے کرم پانی میں چھوڑ دو تو کچن میں نایس سی خوشبو ہو جاتی ہے اور یہاں پہ میں میتھڈ کا کچن کلینر یوز کر رہی ہوں یہ بہت اچھا ہے اس میں کیمیکلز ہوا رہا نہیں ہے تو یہ بہت اچھا ہے اور میں اس کو یوز کرتی ہوں کچن کے لیے یہاں پہ سٹینلس ٹیل وائپس میں یوز کر رہی ہوں اس کو اتنا گندہ نہیں ہے میں نے رات کو نورملی میں دنر کے بعد کلین کر دیتی ہوں تو یا جب میں کوکنگ کرتی ہوں تو اس کے بعد پھر کلین کر دیتی ہوں تو اتنا گندہ نہیں ہوتا ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا کچھ اپنے بارے میں ساتھ ساتھ بتا دوں تو کیونکہ آپ لوگ میں صرف کوکنگ وڈیو دیکھتے ہو پرسنل نہیں دیکھتے ہو کچھ میں نے کبھی کچھ شیئر نہیں کیا ہے تو میں جی اپنے والدین کے اکلوتی اکلوتی بیٹی اور میرے الحمدللہ سے جو ہے وہ پانچ بچے ہیں اور ہیپی چھوٹی سی فیملی ہے میرے ہسپنڈ ہیں اور میرے بچے اور میرے ڈیڈ رہتے ہیں ہمارے ساتھ میری ماما کا انتقال ہو گیا تھا ایک سال سے زیادہ ہو گیا ابھی تو باقی جو ہے وہ ہم لوگ ابھی ریڈی ہو گئے ہیں میرے بچے اور میرا کچھن ہو گیا ہے صاف اور ابھی صرف آٹھ پچ کر ہوئے ہیں پتیس منٹ اور ابھی یہاں پہ برمیکن کا ایٹمپریچر اس وقت سکس تھا اور میں نے بچوں کو ڈراب کیا سکول اور واپس آ کے میں نے شروع کر دی کوکنگ اور میں بنا رہی ہوں یہاں پہ چکن کڑا ہی اور بنا دیچکے میں رہی ہوں بہت سارے لوگ نوٹس کر لیتے ہیں فٹو فرز اور بول دیتے ہیں اوہ آپ تو دیچکے میں بنا رہے ہو کڑا ہی میں بنانی تھی تو جیسی بی ایس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے لیکن میں جس مزاق کر رہی ہوں نہیں جلدی جلدی میں میں نے بھی آج میرے بہت سارے کام تھے تو میں نے جانا سٹور روم میں گز کے کڑائی نکال لے کی زہمت نہیں کی اور دیچکہ سامنے تھا تو میں نے اسی میں رکھ کے بنانا شروع کر دی اور یہ بھی میں جلدی سے درکھ کر لوں گی دیسی طریقے سے اور یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جو میں نے باسکٹ میں بیک لکا کے اور سارا ربش اس کے اندر ڈال دیا اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھا کے پھینکتے ہیں اور باسکٹ پلکہ نیچے سے کلین رہتی ہے اور یہ جکن کڑائی کی ریسیپی جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیچے ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا یہ میں نے پہلے بھی ریسیپی کی ہوئی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے بہت اچھی بنتی ہے ڈرائی کیجئے گا بہت جلدی تقیبہ دس سے پندر منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے سپیشلی بیزی ڈیز میں آپ لوگ جلدی جلدی سے بنا سکتے ہیں اس کو اور یہ میرا فرسٹ ولوگ ہے مجھے سیریسلی کوئی آئیڈیا نہیں ہے میں کیا بہت رہی ہوں کیونکہ ریلی میں نے کبھی بھی ولوگ نہیں کیا میں ہمیشہ ریسیپیز کرتی ہوں میں نے سوچا کہ میں ٹرائی کروں کچھ نہا مگر آپ لوگ کے کمنٹ بہت ویلیو رکھتے ہیں پلیز مجھے ضرور ضرور بتائیے گا کہ میرا ولوگ کیسا لگا آپ لوگوں کو اور مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ولوگ کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے صرف ریسیپیز کرنی چاہیے مجھے ضرور ضرور بتائیے گا میں ابھی جلدی سے یہ اپنی کوکنگ فینش کروں گی اور اس کے بعد ہو جائے گا ٹائم نرسری سے میرے بیٹے کو پک کرنے کا اور کیونکہ اس کی نرسری جو ہے وہ بارہ مجھے تک ختم ہو جاتی ہے وہ ہافٹے کے لیے جاتا ہے تو یہ ولوگ جو ہے وہ ہے فرائیڈے کا اور یہ میں نے دھنیا جو ہے نا وہ دھو کے اور کٹ کے فریز کیا ہوا تھا اور یہ بھی ایک جلدی جلدی کھوک چیز ہوتی ہے میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں ساتھ ساتھ میری ہانڈی ہوگی ہے ریڈی اور میں جارنگ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ